بہت سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ لوگ ان کو جج کریں گے اور اس وجہ سے وہ کبھی بھی جب باہر جاتے ہیں تو بات ہی نہیں کرتے ہیں پہلی بات تو وہ باہر جانے سے ہی ڈرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ باہر جائیں گے تو لوگ جج کریں گے کہ کیسے کپڑے پہنے ہیں اس کے بعد وہ چل کیسے رہے ہیں ان کی چال کیسی ہے وہ اس کو بھی دیکھ کے جج کریں گے تو اس طریقے کی باتیں وہ مائنڈ میں اتنا سوچتے ہیں کہ وہ جو باہر جانے کا کونفیڈنس ہے وہ بلکل ختم ہو جاتا ہے وہ آتم بشواس نام کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں اور کچھ ان کے یار دوست ان کے بھائی بہن یا ان کے پیرنٹس ان میں کوئی نہ کوئی کمیاں نکالتے رہتے ہیں کمیاں نکالنا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن خوبیاں بھی دیکھنی آنی چاہیے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ لوگ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ کمی بتائی جائے لیکن بات خوبی کی ہو تو وہ کوئی بتانے کی چیز ہے خوبیاں بھی کوئی بتانے کی چیز ہیں بتانے تو کمیاں چاہیے جو آدمی شدار کر سکے لیکن یہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ کمیاں آپ نے بتا دی اچھی بات ہے اب وہ کام کرے گا لیکن آپ اگر صرف کمیاں ہی کمیاں بتاتے رہو گے تو دوسرے ویکٹی کو ایسا لگے گا کہ یار کیا میرے میں کوئی بھی خوبی نہیں ہے کیا میں اتنا بیکار ہوں کیا میں اتنا نالائق ہوں تو دھیرے دھیرے جو اس کا تھوڑا بہت self confidence ہوتا ہے وہ ٹوٹنے لگ جاتا ہے اور دھیرے دھیرے کہیں نہ کہیں اس کے من میں یہ بات گھر کر جاتی ہے کہ سچ میں شاید میں good looking نہیں ہو سچ میں شاید میں اچھا نہیں ہو یہ چیزیں میں نے لڑکیوں میں خوب دیکھی ہیں ایک سے ایک خوبصورت لڑکی سے میں نے بات کری ہے اور جب باتیں کری ہیں ان سے تو مجھے پتا چلا ہے کہ وہ خود کو خوبصورت سمجھتی نہیں وہ اپنے آپ کو average سے بھی کم سمجھتی ہیں اور دکھنے میں شاندار لیکن آپ کو ایک بات جان کے اور بڑی حیرانی ہوگی وہ اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود اتنا سارا make up کرتی تھی اور ایک لڑکی بات نہیں کتنی ساری لڑکیاں الگ الگ وقت پہ میری الگ الگ ان سے بات ہوئی اور میں نے سب میں یہ چیز ایک common دیکھی مطلب خوبصورت تھی تو اتنی شاندار کے make up کی ضرورت نہیں لیکن اس کے باوجود بھی اتنا سادہ make up کر رکھا جو کی بڑا دیکھنے میں irritating لگتا تھا پھر میں نے directly تو بات نہیں کریا اگر directly پوچھتا کہ اتنا سارا موہ پہ کیوں لگا رکھا ہے تم نے تو پھر وہ obesity کئی لوگ feel کر جاتے ہیں جن میں تھوڑا سا اپنے آپ کو لے کے conscious ہوتے ہیں تو میں نے تھوڑا سا interactly پوچھا کہ آپ تو ویسی اتنے خوبصورت ہو تو آپ کو یہ سب ضرورت نہیں ہے تو ان کو یقین ہی نہیں آیا وہ کہتے کہ نہیں ہم اتنے خوبصورت نہیں ہیں آپ ایسی کہہ رہے ہو تو اب کہنے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب تو simple ہے ان کی آنکھیں کمزور ہوں گی یا ان کے beauty standards جو ہیں انہوں نے اتنے اوپر تک set کر لیے کہ وہ ان beauty standards میں fit ہی نہیں ہو رہے وہ perfection کو ایک الگی level پہ لے گئے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے کیوں پائی جاتی ہے شاید لوگ ان کو صرف beauty سے ہی judge کرتے ہیں کہ لڑکی خوبصورت ہے اس کے نئے نقش کیسے ہیں figure کیسے ہیں جو کہ بہت غلط ہے لڑکی کو میں سمجھتا ہوں judge کرنا چاہیے تو اس کے behavior پہ کرنا چاہیے کسی کی چال کیسی ہے کسی کی شکل کیسی ہے کیا فرق پڑتا ہے ایک وقت کے بعد تو چال بھی بدل جاتی ہے اور شکل بھی بدل جاتی ہے لیکن جو ویہوار ہوتا ہے ویہتی کا وہ نہیں بدلتا اور وہی ہوتا ہے جو کی ایک چھاپ چھوڑتا ہے دوسرے کی اوپر وہی ہوتا ہے جس سے دوستی اور گہری اور مضبوط ہو جاتی ہے لیکن یہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں یہ اس بات کو اس طریقے سے دیکھتی ہیں سمجھتی ہیں کہ جو کچھ ہے صرف بھاری خوبصورتی ہے اور اس وجہ سے اس بات کو سوچ سوچ کے ان کے جو اندر کا آتن وشوا سے ختم ہو جاتا ہے تو میں جتنی بھی لڑکیاں مجھے سن رہی ہیں یا جتنے بھی لڑکے ہیں ان کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خوبصورت ہونا ہمارے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ تو نیچرال ہے کوئی نیچرال ہی ہوتا ہے تو نہیں ہوتا اور اس کو لے کے ایمبارسٹ فیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن خوبصورت ہونا سیرت کا مطلب ہوتا ہے بیہیوئر اچھا بیہیوئر ہونا وہ آپ کے بس کی بات ہے اور ایمپریشن اس کا ہی ہوتا ہے تو اپنے بیہیوئر پہ کام کریں اس کو خوبصورت بنائیں اس کو ونمرتہ پوروک بنائیں سوفٹ اچھا پیارا اور وہی چیز ہوتی ہے لوگوں کو آپ سے بات کر کے اچھا لگے گا اور اس سے آپ کا سیلف کانفیڈنس بھی امپروو ہوگا تینکیو